اسلام علیکم شہزاد باٹا آپ کو انسٹیٹوٹ آف ڈیجیٹل سکلز کے چینل پہ ہوشامدید کہتا ہے آج ہم سیکھیں گے کہ الیسٹریٹر کے اندر ہم سان ایفیکٹ یا سان برسٹ ایفیکٹ ہم کیسے لگا سکتے ہیں تو ابھی آپ کے سامنے ایک پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی بیک گرونڈ کے پیچھے میں نے سان ایفیکٹ لگانا ہے تو وہ کیسے لگایا جاتا ہے چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں ایک ریکٹ ایگل لوں گا اور اپنی بیک گرونڈ کے سائز کے مطابق ریکٹ ایگل لے رہا ہوں اس کو میں سینٹرائز کرتا ہوں اس کے بعد اس کی میں لیئر کو ڈاؤن کر دیتا ہوں لیئر ڈاؤن کے لیے میں نے شارٹ کٹ استعمال کی ہے اس کے بعد میں اس کے اندر گریڈینٹ فل کرتا ہوں اس کے اندر ہم کوئی بھی کلر چوز کر لیتے ہیں فار ایک جیمپل میں اس کے اندر یہ والا کلر لے لیتا ہوں یا ریڈ کلر لے لیتا ہوں کوئی بھی اب اپنی مرضی کا اپنی چوائز کا کلر لے سکتے ہیں اس کے بعد کرنا کیا آپ نے ایک سرکل لینا ہے سرکل کو آور لائن میں لے کے جائیں گے اور اس کا کلر میں رکھوں گا ییلو اس کے بعد آپ میں جانا ہے اس کو میں جس کرتا ہوں اور اس کو میں سینٹرائز کرتا ہوں اس کے بعد میں جاتا ہوں سٹروک کے اوپر سٹروک کی جو ویٹھ ہے اس کو میں وان تھاؤزنڈ کر دیتا ہوں اس کے بعد میں نے ڈیش لائن کو چیک کرنا ہے اور پھر یہاں پہ اس کو پیزرف ایگزیکٹ ڈیش کو اس کے بعد میں اس کی کوانٹیٹی کو تھوڑا چینج کروں گا آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں آپ نے جو اپنی بارز ہے اس کی ویڈ جتنی رکھ لی ہے اپنی مرضی کے مطابق اس کے در اگر آپ سپیسز کم یا زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کی اپنی مرضی ہے اس کو رجیس کرنے کے بعد آپ اوکے کریں اس کے بعد میں اسی سائز کی جو نیچے ریکٹینگل لگایا تھا اس کی کاپی لیتا ہوں اس کو لیئر اپ کرتا ہوں وائر فریم کرتا ہوں یہاں پہ سرکل اور ریکٹینگل کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کو میک کلپنگ ماس کر دیتا ہوں دوبارہ کنٹرول وائے اور یہ اس کی لیئر کو ڈاؤن کر دیتا ہوں لے جناب ہمارا سن برسٹ ایفیکٹ ریڈی ہو گیا یہ ہم نے ایزی لی اور کیسے سن برسٹ ایفیکٹ بنا لیا ہے اس کو آپ ملٹیپل کلرز کے اندر لے کے جا سکتے ہیں آپ کی اپنی چوئیس ہے بیک گرون کا کلر چینج کر سکتے ہیں اور یہ سٹروک کا کلر چینج کر کے آپ سن برسٹ جو ایفیکٹ ہے جو سن ایفیکٹ ہے اس کو بھی آپ تبدیل کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بسند آئیہ ہوگی اگر آپ کو ویڈیو بسند آئیہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کریجئے اسی طرح کی مجید ویڈیو کے لیے دیکھتے رہی ہے ہمارا چینل تو ملتے ہیں ایک نئے ٹوٹوریل کے ساتھ تب تک اللہ حافظ